دوستو مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک درزی رہا کرتا تھا اس کا نام تھا عبداللہ اس کی دکان میں بہت سے کاریگر کام کرتے تھے ان میں سعود نام کا ایک نوجوان بھی تھا بہت خوبصورت اور لمبا تڑنگا پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون تھے عبداللہ نے اسے چھٹپن سے پالا تھا اور اپنے اولاد کی طرح چاہا تھا سعود میں جہاں بہت سی اچھائیاں تھیں وہاں اس میں ایک برائی بھی تھی اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا گھمن تھا اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے بس سوتے جاگتے یہی سپنے دیکھا کرتا تھا ایک دن مصر کے بادشاہ کا وزیر اسکندریہ آیا عبداللہ بڑا نامی درزی تھا بڑے بڑے امیر اور سرکاری افسر اس سے کپڑے سلواتے تھے وزیر نے اسے محل میں بلوایا اور کہا کہ ہمارے چوغے کا دامن تھوڑا سا پھٹ گیا ہے اس طرح رفو کرنا کہ کوئی پہچان نہ سکے عبداللہ چوغہ لے کر دکان پر آیا اور سعود کو رفو کرنے کے لیے دے دیا کیونکہ تمام کاریگروں میں وہی سب سے ہوشیار اور تجربے کار تھا دکان کی چابیاں سعود کے پاس رہتی تھیں صبح کے وقت وہی دکان کھولتا اور شام کو وہی بند کرتا تھا اس دن شام کو جب سب کاریگر چلے گئے اور سعود دکان بند کرنے لگا تو اس کے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی اس نے سوچا کہ چوغہ پہن کر دیکھوں تو سہی کہ کیسا لگتا ہوں اس نے کھونٹی سے چوغہ اتارا اور پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا خوبصورت تو وہ تھا ہی چوغے نے حسن میں چار چاند لگا دیئے اس نے دل میں کہا کہ میں شہزادہ ہوں میں سچ مچ شہزادہ ہوں میرا باپ ضرور کوئی بادشاہ ہے میں اسے تلاش کروں گا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس نے آڑے وقتوں کے لیے کچھ روپے بچا کر رکھے ہوئے تھے وہ جیب میں ڈالے اور راتوں رات اسکندریہ سے رخصت ہو گیا وہ جس بستی سے گزرتا لوگ تاجب کرتے سوچتے کہ اتنا بڑا آدمی اور پیدل جا رہا ہے سعود تار گیا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیرت کیوں کر رہے ہیں اس نے اگلے گاؤں میں پہنچ کر ایک مریل سا گھوڑا خریدا اور اس پر سوار ہو کر آگے چل دیا تھوڑی دور ہی گیا ہوگا چندے آفتاب چندے مہتاب اس نے سعود کو بتایا کہ میرا نام حاشم ہے اور میں مصر کے ایک پاشا یوسف کا بھتی جا ہوں سعود نے بھی اسے کچھ ایسی ہی باتیں بتائیں اور وہ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے شام کو وہ ایک قصبے کی سرائے میں ٹھہرے کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹے تو حاشم نے ایک عجیب بات بتائی اس نے کہا کہ یوسف پاشا کا انتقال ہو چکا ہے مرتے وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بھتیجے نہیں بلکہ ملک لیبیا کے باتشاہ کے بیٹے ہو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے باتشاہ کو بتایا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اسے اس وقت تک نہ دیکھنا جب تک وہ بائیس سال کا نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ نے اسے دیکھا تو وہ مر جائے گا باتشاہ کو دکھ تو بہت ہوا مگر کرتا بھی تو کیا یوسف پاشا اس کا بچمن کا دوست تھا اور مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں رہتا تھا میرے والد نے مجھے پیدا ہوتے ہی پاشا کے پاس بھیج دیا اور اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ تم اس سال رمضان کی چار تاریخ کو پورے بائیس سال کے ہو جاؤ گے اس دن تم السراج کے مقام پر جانا جو اسکندریہ سے چار دن کے فاصلے پر ہے وہاں کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے انہیں تم یہ خچر دکھانا اور کہنا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے وہ خنجر کہاں ہے سعود نے جلدی سے اس سے معلوم کیا حاشم نے جواب دیا کہ میری پیٹی میں ہے یہ عجیب و غریب کہانی سن کر سعود کے دل میں لالچ نے گھر کر دیا اس نے سوچا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا اب یہ تو کچھ دنوں میں ایک سلطنت کا وارث بن جائے گا اور میں یوں ہی جوتیاں چٹخاتا پھر ہوں گا اس نے حاشم کی طرف دیکھا جو بے خبر پڑا سو رہا تھا خیال آیا کہ وہ چپکے سے اٹھا حاشم کی پیٹی سے خنجر نکالا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا ہو گیا اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور سعود کو چار تاریخ تک السراج کے مقام پر پہنچنا تھا لیکن وہ حاشم کے تیز رفتار گھوڑے پر تیسرے ہی دن رات کو وہاں پہنچ گیا یہاں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی اور بیچ میں ایک میدان تھا جس میں کہیں کہیں کھجور کے کچھ درخت تھے سعود نے ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھا اور پیر پسار کر سو گیا دوسرے دن صبح کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی سعود ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کچھ دیر کے بعد پندرہ بیس گھڑ سوار میدان میں آئے اور ایک درخت کے پاس ٹھہر گئے ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس کی پگڑی میں ایک بہت بڑا لال جگ مگا رہا تھا وہ سب سے آگے تھا اور باقی سب لوگ ادب سے اس کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے سعود نے سوچا کہ یہی بادشاہ ہے وہ دورتا ہوا اس کے پاس گیا جھک کر تین دفعہ سلام کیا اور بولا میں ہی وہ شخص ہوں جس کی حضور کو تلاش ہے یہ رہا میرا خنجر بادشاہ نے خنجر دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر سعود کو اپنے سینے سے لگا لیا عین اسی وقت کسی شخص کی دور سے آواز آئی ٹھہریے ٹھہریے سعود نے سر اٹھا کر آواز کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے کی زمین ہی نکل گئی حاشم اس کے مریل گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا حاشم چیخ کر بولا یہ شخص مکار ہے دھوکے باز ہے اصل شہزادہ میں ہوں بادشاہ کے سپاہی حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی حاشم کو دیکھتے اور کبھی سعود کو آخر ان کی نگاہیں بادشاہ کے چہرے پر جم گئیں کہ دیکھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے بادشاہ نے غصے سے ہونٹ کاٹا اور کڑک کر بولا یہ نوجوان پاگل معلوم ہوتا ہے اسے گھوڑے کی پیٹ سے باندھ دو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ایسی سزا دیں گے کہ اس کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی بس حکم کی دیر تھی سپائیوں نے حاشم کی مشکیں کسلیں اور گھوڑے کی پیٹ پر اوندھا لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا دو دن اور دو راتوں کے سفر کے بعد بادشاہ اپنے ملک لیبیا کی سرحد میں داخل ہوا سعود بڑی شان سے گھوڑے پر بیٹھا بادشاہ کے پہلو میں چل رہا تھا اور حاشم گھوڑے سے باندھا پیچھے پیچھے آ رہا تھا تمام گاؤں قصبے اور شہر دلہن کی طرح سجائے کہے تھے گلی کوچوں میں جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں اور چوکوں میں خوبصورت دروازے لگے ہوئے تھے شاہی جلوس جدھر سے گزرتا لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے شاہی محل میں ملکہ اپنے پیارے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور آنکھوں سے خوشی کے آنسوں روان تھے شاہی جلوس محل میں داخل ہوا تو نقارچیوں نے نقارے بجا بجا کر آمد کا اعلان کیا ملکہ مارے خوشی کے ننگے سر ننگے پیر دوڑی دوڑی آئی اور بے اختیار سعود کو گلے سے لگا لیا مگر پھر ایک کا ایک پیچھے ہٹی اور بولی نہیں نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے بادشاہ نے کہا آپ کیا فرما رہی ہیں ملکہ اعلیہ یہی آپ کا بیٹا ہے اسے سینے سے لگا کر کلیجہ تھنڈھا کیجئے ملکہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹی نہیں نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے این اسی وقت دروازہ کھلا آشم دربانوں کو دھکے دیتا ہوا اندر آیا اور بادشاہ کے قدموں میں سر رکھ کر بولا آپ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیجئے میں اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتا بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس نے کہا کہ اس پاگل کو کس نے چھوڑ دیا ہے پکڑ لو اسے اور زنجیروں میں جکڑ کر کال کوٹھڑی میں بند کر دو کل صبح ہم اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے ملکہ آگے بڑھ کر بولی ٹھہریے میں نے اس نوجوان کو پہلی دفعہ دیکھا ہے مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کھچا جا رہا ہے میری ممتہ کہہ رہی ہے کہ یہی میرا بیٹا ہے بادشاہ بولا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے السراج کے مقام پر یہی نوجوان مجھے ملا تھا اور نشانی دکھائی تھی جو میں نے یوسف پاشا کو دی تھی حاشم نے کہا کہ جب میں سو رہا تھا تو اس دھوکے باز نے وہ خنجر میری پیٹی سے نکال لیا اور میرے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا سعود بولا یہ غلط ہے آلی جا یہ شخص اسکندریہ کا ایک معمولی سا درزی ہے اور آپ کا بیٹا بن کر تاجو تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بادشاہ سر پکڑ کر بولا آہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ملکہ نے کہا کہ حضور یوسف پاشا ہی سے کیوں نہیں معلوم کر لیتے بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ تو مر چکا ہے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ملکہ نے کہا حضور مجھے تین دن کی محلت دیں انشاءاللہ میں ثابت کر دکھاؤں گی کہ ہمارا اصلی بیٹا کون سا ہے ملکہ نے زنان خانے میں آ کر بہت سوچا بہت مغز کھپایا لیکن کچھ بھی سمجھ نہ آیا ملکہ کی ایک موچڑی باندھی فرحت بہت اقل مند اور حشیار تھی اس نے ہاتھ باندھ کر کہا ملکہ عالیہ اجازت دیں تو بندی کچھ عرض کرے ملکہ نے کہا اجازت ہے حضور ان نوجوانوں کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان میں سے ایک شہزادہ ہے اور دوسرا درزی لیکن ہم یہ کیسے ثابت کریں گے ملکہ نے اس سے سوال پوچھا اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے تنہائی میں عرض کروں گی ملکہ نے تعلی بجا کر تخلیہ کر دیا لونڈیوں اور باندیوں نے جھک کر تین فرشی سلام کیے اور الٹے قدموں باہر نکل گئیں فرحت نے ملکہ کے کان سے موں لگایا اور دونوں دیر تک خسر خسر کرتی رہیں دوسرے دن بادشاہ نے دربار لگایا دونوں نوجوان دربار میں پیش کیے گئے بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اب آپ ثابت کریں کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ملکہ بولی عالی جاہ ان دونوں کو کپڑا قینچی اور سوئی دھاگا دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے یہ آج شام تک ایک خوبصورت سی پوشاک سینے کے جس پوشاک کی کاٹ اور سلائی بے عیب ہوگی وہی شہزادہ ہوگا امتحان کچھ عجیب سا تھا بادشاہ پہلے تو ہچ کھچایا مگر پھر راضی ہو گیا سعود اور حاشم کو کپڑا اور سینے پر رونے کا سامان دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا دوسرے دن صبح کو پھر دربار لگا تمام وزیر اور امیر جمع ہوئے سعود کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں مگر حاشم کا موں لٹکا ہوا تھا سعود نے آگے بڑھ کر پہلے اپنی پوشاک پیش کی بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا بولا واہ واہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت پوشاک سی ہے کمال کر دیا ہمارے شاہی درزی بھی ایسی پوشاک نہیں سی سکتے ملکہ نے مسکرا کر حاشم کی طرف دیکھا اور بولی نوجوان اب تم اپنی پوشاک دکھاؤ حاشم نے انسلا کپڑا فرش پر پٹک دیا اور بولا حضور یوسف پاشا نے مجھے شہ سواری تیر اندازی اور تلوار بازی سکھائی تھی مجھے نہیں معلوم کہ پوشاک کس طرح سے سی جاتی ہے ملکہ جلدی سے اٹھی اور حاشم کو سینے سے لگا کر بولی میرا دل کہہ رہا تھا کہ تو ہی میرا بیٹا ہے اب اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہا جہاں پناہ اب بھی آپ نہیں سمجھے کہ شہزادہ کون ہے اور درزی کون بادشاہ نے سعود سے کہا اوہ دھوکے باز فریبی لڑکے سچ سچ بتا تو کون ہے اور یہ سوانگ کیوں رچایا ورنہ یاد رکھ تیرے سارے بخیے ادھر دوں گا سعود کا موں پھیکا ہو گیا سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا اور اوندھے موں فرش پر گر پڑا اور بولا عالی جاہ مجھے معاف کر دیں میں ایک بدنصیب درزی ہوں آپ کا حقیقی بیٹا حاشم ہے مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا حاشم نے کہا حضور اسے معاف کر دیجئے لالچ واقعی انسان کو اندھا کر دیتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ایمانداری کی زندگی بسر کرے گا ملکہ نے کہا حضور لڑکا بڑا اچھا کاریگر ہے ہم سفارش کرتے ہیں کیسے شاہی درزیوں میں شامل کر لیا جائے کیوں لڑکے تمہیں دھوتی شلوار سینی آتی ہے نا سعود سر جھکا کر بولا حضور زنانہ کپڑوں کا تو میں ماہر ہوں ہر قسم کے غرارے شرارے بیل باٹم بیگی شرٹ اور چوڑی دار پاجہ میں سی سکتا ہوں بادشاہ خوش ہو کر بولا ہم شہزادے اور ملکہ کی سفارش منظور کرتے ہیں آج سے یہ شاہی درزی ہے لیکن ہم نے اپنے درزیوں کو قسم قسم کے خطاب دے رکھے ہیں اسے کیا خطاب دیا جائے ملکہ نے کہا کہ اسے شہزادے کا خطاب دیا جائے بادشاہ کہہ کہہ مار کر ہنس پڑا اور پھر اس درزی کو شہزادے کا خطاب دیا گیا دوستو بتائیے کہ کیا بچپن میں یہ آپ نے کہانی نانا نانی دادا دادی امی ابو کسی سے بھی سنی تھی اگر ہاں تو آج دوبارہ سن کر کیسی لگی اگر نہیں تو آج بھلا سن کر یہ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ